جس وقت میں موجود ہوں سائل سمندر کے سامنے یہاں پر ایک نرجی ہوتل میں خاردہ جنرل اسپتال اینڈ نرسنگ اسکول کے سٹوڈنٹس نے جنہوں نے اپنا کورس مکم مل کر لیا ہے ان کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جو آج کا یہ پروگرام ہے وہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو نرسیس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہماری ہسپیٹل پوری کر رہی ہے اور ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا کہ ون ایٹی فائی نے گریجیوشن کیا اور ان کی جو پیسہ ہے میں کہتا ہوں کہ جو نرسیس کا پیسہ ہے وہ سب سے بہت ہی اہمیت والا پیسہ ہے اور ہمارے ملک میں ایسے ادارے اور بھی کھلنے چاہیے سکول آف نرسنگ کا پروگرام جو ہوئے خاردہ جنرل نرسنگ کا اس میں ہمارے جو آنر ایبر ہیں بشیر جان محمد صاحب جو کہ ایک ہمارے یہ ٹرجری ہسپیٹل کے ساتھ ساتھ ہمارے سکول کو بھی سپورٹ کریں یہ سارا کریڈٹ جو ہے سر کو جاتا ہے کیونکہ اتنا بڑا پروگرام اورگنائز کرنا اور سٹورنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سر نے بہت اچھے سے ارینج کروایا میرا نام ہے نازیہ شاہ میں خاردہ جنرل ہسپیٹل سے نرسنگ کی فیلڈ میں آئی تھی اور ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے میں بہت اچھی جگہ پر جاپ کر رہی ہوں اور میں انشاء اللہ جو ہے یہاں سے باہر جاؤں گی انشاء اللہ میں بہت شکر گزار ہوں خاردہ جنرل ہسپیٹل کی اسپیشلی میں مس تلت شاہ کی ڈاکٹر خالد اقبال کی اور ڈاکٹر پروفیسر غفار بلو کی سکولرشپ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور اگر جیسے کوئی فیس افورڈ نہیں کر پاتا تو ہم اس کو کنسیشن وغیرہ دیتے ہیں کنسیڈریشن کرتے ہیں 50% 80% ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اس میں ان کی فرمالٹیز پوری کرتے ہیں کہ ان کا انکم وغیرہ کا سٹیٹس وغیرہ کیا ہے ہمیں چار سال ہو گئے ہیں بہت اچھی فیسلٹیز ہیں پڑھائی کے حوالے سے اور بہت فری سٹیڈی ہے ٹیچرز بہت اچھے ہمیں پروائیڈ کیے گئے ہیں ہم نے یہاں سے اپنی تریئیئرز کی جو ٹریننگ کی ہے وہ ہم نے بلکل فری آف کوسٹ کی ہے ہمارے جو ٹوٹلی ٹیچرز ہیں وہ ہمیں فری آف کوسٹ بہت اچھی ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں تقریب میں موجود سٹیڈنٹس نے شمہ جلائی اور اہد لیا امید ہے کہ ہمارے بچوں کا آگے مستقبل ٹوشن ہوگا سٹیڈنٹس بہت مطمئن نظر آئے سفراز زلی وینس ایجڈی کراچی